بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پوری امید تھی کہ میں جامعہ مسجد گلزار حبیب میں پہنچ کر نمازیوں سے مخاطب ہوں گا لیکن مکمل کمپلیٹ لوکڈاؤن آدھی رات کو صوبائی وزیر اعلیٰ نے پھر ایناؤنس کیا اعلان کر دیا اور بڑی سختی سے کیا حکومت سے ریاست سے ٹکرانا نہیں تھا حالانکہ بیس نکات پر ملک کے صدر اور علماء اور ذمہ داروں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ایک دن بھی عمالاً اپنانے نہیں دیا گیا مساجد نے سینٹائزرز کا انتظام کیا ایک مہینے کے بعد امید تھی کہ بھئی آج مساجد میں تمام تر احتیاطی تدابیر آج کل انگلیش کا لفظ ابریوییشن میں ایس او پیز کہا جا رہا ہے سٹینڈرڈ اوپریٹنگ پروسیجرز اردو میں اس کو یہی کہیں گے کہ میعاری وہ تدابیر جو عملاً اپنائی جائیں وہی احتیاطی تدابیر لیکن لگتا ہے صوبائی اور وفاقی حکومت میں کوئی مہاز آرائی کی کیفیت بنتی نظر آ رہی ہے صدر صاحب اور وزیر آزم کچھ کہتے ہیں صوبائی حکومت کچھ کہتی ہے ہم نے یہ بھی کہا میڈیا ہاؤسز کھلے ہوئے ہیں جو پریس کانفرنس نظر آتی ہے بغیر فیس ماسک کے حجوم نظر آتا ہے ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہیں چپکے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ سماجی فاصلہ نظر نہیں آ رہا مگر اس پر کوئی اعتراض میں کتنی جگہوں کے نام لوں کتنی مرتبہ لوں سب میں وہی منظر نشانہ ہے تو مساجد بازار میں گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے کسی کو لائن میں لگنا پڑے بینک میں یا مارکیٹ میں یا کسی شاپ میں ہاسپٹل میں یا کسی کورٹ میں یا کسی اور میٹنگ میں دو رکت نماز کے لیے برداشت نہیں ہے رات کو بارہ بجے اعلان ہوا تو وفاقی حکومت کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا آج چاندرات ہوگی پہلی تراوی ہے مکہ مکرمہ میں تراوی ادا کی گئی مدینہ منورہ میں ادا کی گئی وہاں کے ٹیلی ویزن نے دکھائی سب صف بنی ہوئی ہے انہوں نے تو صف کے درمیان یعنی دو صفوں کے درمیان تو فاصلہ رکھا مگر کندے سے کندہ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں مناظر ساری دنیا دیکھ رہی ہے ٹیکنالوجی ہے جب وہ خود دکھا رہے ہیں تو کون کہہ سکتا ہے انہی کی مثال دی جا رہی تھی وہاں ہوئی تراوی اکھٹے کھڑے ہوئے کتنی صفیں بنی مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کی تصاویر آئیں کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہیں بس ایک صف کا درمیان میں فاصلہ بڑھایا یہاں تو فاصلوں پہ کھڑے ہونے تک حالانکہ سد الخلل کے الفاظ جو لوگ عمرہ حج پہ جاتے ہیں انہوں نے امام کے یہ الفاظ سنے ہوں گے ہر نماز سے پہلے کہ فاصلہ نہ رکھیں صفوں میں سنت یہی ہے اور اس کا ترک کرنا مکرو تحریمی ہے لیکن مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے اس عذر کی وجہ سے فقہہ نے مفتیان اسلام نے اس پہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے دو نمازیوں کے درمیان بھی اگر دو فٹ کا فاصلہ تین فٹ کا فاصلہ بالفرض رکھ لیا جاتا ہے تو وہ اس پہ بھی راضی ہو گئے تھے اس کے باوجود مکمل لاکڈاؤن کا اعلان آدھی رات کو کیا گیا کیا عوام جو مسجد پہنچیں گے پولیس یا انتظامیاں ان سے الجے گی جذبات مشتعل ہوں گے زبان میں تلخی آ سکتی ہے کہ اگر افطاریاں ہوں گی صرف نماز کے لیے مسجد کے لیے عجیب سی صورتحال ہے میں ٹکرانا نہیں چاہتا خاص طور پر آپ کو پتا ہے وہ نمائیہ مساجد پر ان کی خاص نظر پولیس پہلے سے بھیج دی جاتی ہے میں نہیں ہوں گا پولیس لوٹ جائے گی میں ہوں گا تو ان کو موقع ملے گا دراندازی کریں گے وہ اور اس پہ پھر بات بڑھے گی یہاں ڈرنے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم مہازارائی کر لیں اس بات پر لڑیں ڈاکٹرز حالانکہ صحت کے شعبے کے افراد بھی شامل رہے مشورہ ان سے بھی ہوا ڈاکٹر عبدالباری صاحب جو انڈس ہسپٹل کے سربراہ ہیں وہ ہر اس میں نظر آئے وہی آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ بھی نظر آئے پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی گورنر آ اس میں اس میں بھی نظر آئے تھے دوسری میں بھی نظر آئے اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے انسانی جان کی حفاظت یقینی دور پر اس کے لیے میئرز لینے چاہیے جو بھی تدابیر ہیں اختیار کرنی چاہیے لیکن اب دیکھیں نہ مسجد میں جو لوگ جائیں گے ان سب کے موں ایک طرف ہے بازار میں تو آپس میں ایک دوسرے کے موں ٹکرا رہے ہوں گے سانس کا دو بھی سلسلہ ہے وہاں خطرہ زیادہ ہے کیا بازار میں جانے والوں کی عمر چیک کی جا رہی ہے کہ کتنی عمر ہے ہر ایک سے شناختی پچاس سال سے زیادہ ہے تو کیوں نکلا ہے گھر سے مسجد کے لیے یہ ساری پابندیاں کی جا رہی ہیں ایک سوال کرلوں میں چوتھا جمعہ ہے نا جو ہم نہیں پڑ پا رہے مسجد میں میں پوچھنا چاہتا ہوں اب تک اس پورے مہینے ڈیڑھ مہینے میں کرونا وائرس کے کتنے مریض ایسے سامنے آئے جو مسجد میں جانے کی وجہ سے متاثر ہوئے کیا تعداد بتائی جائے گی جتنے ہو رہے ہیں وہ دوسری جگہوں پہ ہو رہے ہیں جن جگہوں پر کوئی تدابیر نہیں ہے جن علاقوں کو سیل کیا گیا ہے وہاں پہ بھی نقل و حرکت نہیں رکی ہے وہاں نقل و حرکت جاری ہے لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے وہ آپس میں کھیل بھی رہے ہیں وہاں پر یا گلیوں میں جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں راشن جہاں جہاں کہیں تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو اتنی جب تدابیر کے ساتھ تیہ ہو گیا تھا تو ایک دن دیکھا تو ہوتا آج کا دن دیکھا جاتا جمعہ بھی دیکھا جاتا پہلی تراوی بھی دیکھی جاتی جو پابندیاں نہ کرتے علماء نے کہ دیا تھا لوگوں کو پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ مسجد میں نہ آئیں بچے بلکل نہ آئیں مسجد میں زیادہ دیر نہ رکھیں سب کچھ ہوا تھا جی سہن میں ہوگی تراوی جی فرش جو ہے بار بار صاف کیا جائے گا فیس ماسک لگا کر آئیں سارا کچھ تھا لیکن نہیں ہوا ایک عام ذہن کتنے سوال اٹھتے ہیں جو جواب طلب ہیں جن کے جواب نہیں ملتے میڈیا کا اس میں رول بہت زیادہ ہے میڈیا کا مطلب ذرائع ابلاغ خاص طور پر ٹی وی چینلز آج بھی فیس بک پہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ کل چاند دیکھنے کا جو اجتما ہوا چاند دیکھنے والی روئیت حلال کمیٹی کے افراد فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی تصاویر کھینشنے کے لیے بی سیوں اکھٹے کھڑے ہوئے تھے بغیر فیس ماس بازار کی تصویر بھی مسجد کی تصویر بھی کتنے لوگوں نے اپنی مسجدوں کی صفائی کے انتظامات نشانات دکھا بھی دیئے تھے مگر واقعی اب تو یہ شبہ یقین بنتا جا رہا ہے کہ کوئی سازش ہے مساجد کی بندش کوئی پروگرام ہے کیوں ہے نہیں معلوم اللہ تعالی ہم پر رحم کرے علماء اسلام یا دیندار طبقہ بلکہ آپ نے سنا ہوگا برطانیہ سے ریپورٹ آئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز یہ وائرس کم اثر پذیر ہو رہا ہے کیوں کہ وہ وضو کرتے ہیں ان کے ہاں صفائی نصف ایمان ہے باقی لوگ اس طرح صاف نہیں رہتے اور پاکی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ان کے ہاں اس کے باوجود ہمارے اس ملک میں یک سان لاک ڈاؤن نہیں ہے پالیسی مختلف ہے دہرہ میار ہے ڈبل سٹینڈرڈ ہے صدر صاحب نے اتنا تو کہا کہ چونکہ اجماع ہوا ہے سارے لوگ اس پہ جمع ہوئے ہیں علماء تمام مکاتب فکر کے تو اس کی خلاف ورزی کرنے والا گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے اجماع کے خلاف کرنا گناہ ہو گیا لیکن معایدے کو توڑنا کیا ہوگا یہ نہیں بتایا جو جو بار کہہ دوں اگر واقعی لاکڈاؤن ہر جگہ ہو تو مساجد کے لیے ہم یہ مطالبہ نہ کریں بہت سے ملکوں میں کرفیو جیسا لاکڈاؤن ہے لوگ نہیں نکل رہے وہاں کوئی آواز بھی نہیں ہے یہاں وہ کمپلیٹ لاکڈاؤن نہیں ہے بارہ سے تین تک ہے اس کے بعد کرونا کو بھی چھٹی لوگوں کو بھی چھٹی کیا کہیں اس کو ہم کوئی لوگوں کو اکسانہ نہیں چاہتے لیکن سوال ہمارے پاس ہیں اور ہمیں یہ جواب چاہیے اور وہ میڈیا والے جو بہت ہی زیادہ اس میں تیزی دکھا رہے ہیں کیا آپ کو اس کے لیے معمور کیا گیا ہے کہ آپ ایسا کریں اور اگر آپ خود کر رہے ہیں تو کیوں باقی جگہوں پر تو آپ کا کوئی اسرار نہیں ایک چینل بوجھائیں ساری دنیا دیکھ لے پاکستان ٹیلی ویژن یہ اسی چینل جو ہیں ان کی ضرورت کتنا سٹاف آتا ہوگا کیمرامین ہیں لائٹ والے ہیں انجینئر انجینئر ہیں ان کے ریکارڈنگ والے ہیں ان کے ایڈیٹنگ کرنے والے اور کتنے میرا وعدہ ہوا تھا جیو والوں سے پورے رمضان لائیو کا انہوں نے کہا جی پیمرہ والے سختی کر رہے ہیں نہیں ہم کر سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف مسجد ہی نشانہ کیوں اور رمضان جیسے مبارک مہینے میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نا ایسا اور صرف مسجدوں کے لیے ہو رہا ہے اگر یہی لاکڈاؤن ہر جگہ یقصہ نظر آئے ہم نہیں کہیں گے کہ جی مسجد کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا اب اس کے پیچھے عزائم کیا ہیں صبحی حکومت کے کوئی مطالبات ہیں وفاق سے جو پورے نہیں ہو رہے یا جن لوگوں کو اجازت دے رہی ہے تعمیری شعبے کو اجازت فلانے شعبے کو اجازت کیا کوئی لے دے کے معاملہ ہو رہا ہے صبح تو ہو رہے ہیں نا لوگوں کو فکٹریوں کو اجازت فلان کو اجازت تو مسجد کو کیوں نہیں ہے حالانکہ ان سب جگہوں پہ یہ پابندیاں نہیں ہو رہی نہ کوئی جا کے پوری طرح چیک کر رہا ہے یہ ایک دکھڑا تھا جس کا میں نے اظہار کیا ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے آج پہلی چاند رات ہوگی اللہ تعالی خیر و برکت سے اس ماہ کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اس میں صحیح روزے رکھنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی حوالے سے آج آپ سے گفتگو کروں گا اور یہ گفتگو کا سلسلہ اس لیے جاری رکھا کہ یہ ٹیکنالوجی کی سہولت ہے لوگ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ مسجد میں نہ جانا میرے لیے بہت ہی تکلیف دے ہیں بہت تکلیف دے ہیں مگر میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ صبر کریں جتنا وبال ہوگا وہ ان حکمرانوں پر ہوگا اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں اور اگر یہ نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو سب جگہ یقصہ کرتے ہیں کسی کو شکایت نہیں ہوگی اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے اللہ تعالی ہم پر کرم